بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکزیمپلز کے اوپر چلتے ہیں دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں ایک بیکر میں پانی لیتے ہیں ایک بیکر میں کیا لیتے ہیں ہم وارٹر کو لیتے ہیں اور اس وارٹر میں ایک کیپلری کو اس طرح سے ہم ڈپٹ کر دیتے ہیں کیپلری کیا ہوتی ہے یہ ہمارے پاس بہت ہی باریک آپ یہ سمجھیں کہ گلاس کیونے ایک ٹیوبز ہی ہوتی ہے ایک گلاس کی کیا ہوتی ہے ٹیوبز ہی ہوتی ہے یہ جو کیپلری ہی ہوتی ہے اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے water میں dipٹ کر دینا ہے water میں اسے ڈبو دینا ہے اب ہوتا پدا کیا ہے جب اس باریک سی glass کی tube کو آپ اس water میں dipٹ کرتے ہیں تو water یہاں سے اوپر چڑنا شروع ہو جاتا ہے water یہاں سے اوپر چڑنا شروع ہو جاتا ہے اور ماں نے یہاں تک پہنچتا ہے ایسا کنکیو سی منسکسی بلاتا ہے تو یہ جو water کا اس capillary tube کے اوپر ایسے چڑنا ہے ایک certain height تک اس capillary tube کے اندر اس water کا اوپر کی طرح یہ جانا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں capillary action اسی کو ہم کیا کہتے ہیں کیوں ہوتا ہے اس کی examples کیا ہیں اس کا daily life میں use کیا ہے وہ آگے چل کے انشاءالبات ہم کرتے ہیں اب یہاں پر دیکھو اس کی examples کیا کیا ہیں بہت میں دیکھتے ہیں کہ اس کی reasons کیا کیا ہوتی ہیں دیکھو اس کی examples یہ ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکسپ chemistry کا وہ practical بھی کرتے ہیں کہ جب ہم ایک ایسے کاغذ سیکھو ایسے پانی میں dip کرتے ہیں تو اس کاغذ کے last پہ آپ نے ایک ink کا چھوٹا سا اسے دبا سا لگا دینا ہے تو وہ ink تھوڑا سی پھیل کے اسے اوپر کی طرف آ جاتی ہے water تھوڑا سا اسے اوپر کی طرف آ جاتا ہے اس کاغذ میں کیوں ہوتا ہے capillary action کی وجہ سے کیونکہ چھوٹے چھوٹے اس میں pores سے ہوتے ہیں اسی طرح ایک best example آپ کو دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چولہ جو ہمارے پاس مٹی کے تیل سے جو ہم وہ آگ وغیرہ جلاتے ہیں چولے پہ ہم وہ پکاتے وغیرہ ہیں اس میں کیا ہوتا ہے آپ نے کیا کہا ہے ایک چھوٹی سی bottle لینی ہے اور اس bottle کے اندر ایک رسی سی ملتی ہے ایک specific قسم کی اس کو آپ نے dipt کر دینا ہے جب آپ dipt کر دیں گے اوپر سے bottle کا ڈھکن بند کرنا ہے اور اس جو رسی سی جو specific ایک رسی ہوتی ہے اس کو آپ نے اس ڈھکن میں سے ایسے چھوڑا سا نکال دینا ہے تو کیا ہوتا ہے جب آپ اب وہ کیا ہوگا اس bottle کے اندر آپ نے مٹی کا تیل ڈالا ہوا ہے اب وہ مٹی کا تیل کیا کرے گا اس چھوٹی سی جو رسی ہے جو آپ نے اس میں dipt کی ہوئی ہے ایک specific ملتی ہے وہاں سے وہ oil جو ہے وہ مٹی کا تیل جو ہے وہ ایسے اوپر چڑھتا 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 top تک آ جائے گا اب آپ نے کہہ کرنا ہے اوپر سے اس کو آگ لگا دینا ہے تو پھر وہ ایک دیا سا بان جاتا ہے اوپر وہ آگ سے جلدی رہتی ہے جب تک اندر مٹی کا تیل اس bottle کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے تو یہ بھی کس وجہ سے ہوتا ہے یہ capillary action کی وجہ سے ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹے پور سے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایسے اوپر ہائٹ کی طرف یہ لیکوڈز آتے ہیں چھوٹے ہیں تو یہ سارا کچھ capillary action کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اب یہ ہوتا کیوں ہے بھئی کیا ہمارے پاس جو موٹی ٹیوب ہوگی اس میں زیادہ اوپر تک لیکوڈ جائے گا جو پتری ٹیوب ہوگی اس میں زیادہ اوپر تک لیکوڈ جائے گا جو درمیانی موٹائی کی ٹیوب ہوگی اس میں زیادہ اوپر تک لیکوڈ جائے گا بھئی کس میں زیادہ اوپر تک جائے گا وہ جو کس کس ہائٹ تک وہ لیکوڈ جائے گا ان ٹیوبز کے اندر یہ کس کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے آج ہم نے وہ فائنڈ کرنا ہے ہائٹ کا ہم نے فرمولہ ڈیرائیو کرنا ہے کہ کتنی ہائٹ تک ہے یہ جو لیکوڈ ہے یہ اوپر کی طرف جائے گا اس capillary action کی وجہ سے اس ہائٹ کا ایچ کا فرمولہ آج ہم نے ڈیرائیو کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ ہم کس طرح سے ڈیرائیو کرتے ہیں پہلے اس کے اندر کی کہانیوں کی طرف جاتے ہیں کہ اس کے اندر کی کہانیاں کیا ہمیں ارشاد فرماتی ہیں دیکھو اگر نہ ہمارے پاس مان لو cave water ہے cave water ہے چھیک ہے impure water ہے ہمارے پاس کیا ہے impure water ہے چھیک ہے ایک بیکر کے اندر اگر ہمارے پاس یہاں پر کوئی ہم بیکر سے لے رہتے ہیں اور اس میں کیا ہے impure water ہے اور اس کے اندر ہم نے مان لو یہ ٹیوب سے ڈپٹ کر دی ہے اب وارٹر اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے ہمنا ایسے بات نہیں کہا رہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وارٹر یہاں پر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے یعنی اس ٹیوب کے ساتھ اوپر کی طرف ایسے چڑھا ہوا ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں امپیور وارٹر کی اس طرح سے اوپر کی طرف چڑھا ہوا ہوتا ہے اب ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس ویرس ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو دو ٹرم سمجھنے پڑے گی ایک سمجھنے پڑے گی کوہیسیف فورس ٹھیک ہے کوہیسیف فورس اور ایک آپ نے سمجھنا ہوگا ایڈہیسیف فورس ٹھیک ہے اس کے ہم بری کی اس کے اندر تک جانے والے ہیں کیونکہ اگر اس ٹاپک کو ختم کرنا وہ صرف پانچ سے ساتھ منٹ کی گیم ہے لیکن دیکھیں گے کہ اس کے اکثر اندر کی فنومنیس ہوتے کیا ہے اس کے لیے آپ کو ان دو ٹرمز کا سمجھنا لازمی ہے ٹھیک ہے ایک کوہیسیف فورس ہوتی ہے جو ہمارے پاس ٹو سیم کائنڈ کے سیم کائنڈ کے مالیکیولز کے پاس مالیکیولز کے درمیان میں اس میں ہمارے پاس سیم کائنڈ آف مالیکیول جیسے واتر اور واتر کا مالیکیول ہو گیا جیسے واتر ہے نا واتر میں مالیکیولز ہیں اب وہ واتر کے دو مالیکیولز کے درمیان جو ہمارے پاس فورس ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں واچی فورس attraction کی فورس ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں واچی فورس کہتے ہیں اور اٹھائسی فورس میں کیا ہوتا ہے different kind of different kind of molecules molecules جیسے for example ایک water کا molecule ہو جائے گا ایک glass کا ہو جائے گا ٹھیک ہے کس طرح سے دیکھو گوھر سے ہمارے پاس اگر ایک glass کا molecule ہے اور ایک water کا molecule ہے اب glass کے molecule اور water کے molecule کے درمیان میں جو force اس کو ہم کہیں گے adhesive force اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ مارے پاس adhesion ہے یہ cohesion یہ adhesion جیسے for example اگر میں ایک glass میں پانی لوں اور glass میں پانی کو لے کے اس glass کے پانی کو ایسے board کے اوپر انٹھیل دوں تو وہ سارا پانی زائر سے بات ہے نیچے گر جائے گا لیکن جب نیچے گر جائے گا کیا سارا گرے گا نہیں آپ کو board کے اوپر کچھ drops نظر آئیں گے water کے جو چپکے ہوئے ہوں گے board کے ساتھ اب وہ جو water کے drops ہیں وہ board کے ساتھ جو چپکے ہوئے ہیں وہ kiss force کی وجہ سے ہیں وہ adhesive force کی وجہ سے ہیں اور وہ adhesive force کن کے درمیان ہیں water کے molecules اور جو board کے molecules ان کے درمیان وہ force ہے اسے پھر opioid two different kind of molecules ہونے چاہیئے کوئی ایک water کا zoals ک اور اس میں same kind of molecules جو water کے molecules ہوتے ہیں ان کے درمیان میں آپس میں ہی جو ہمارے پاسے force ہوتی ہے وہ اس کو ہم کہا کہتے ہیں cohesive force کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب جب ہم وارٹر کی بات کر رہے ہیں نا ایک امپی اور وارٹر کے ہم بات کر رہے ہیں اس میں یاد رکھیں ایک پروپیٹس میں ہم کیا یوز کرتی ہیں کہ اس میں ہمارے پاس جو فورس ہوتی ہے جو کوہیسی فورس ہوتی ہے وارٹر اور وارٹر مالیکیول کے درمیان وہ لیس دین ہوتی ہے ایڈہیسی فورس کے جو وارٹر اور گلاس مالیکیول کے درمیان میں ہوتی ہے یعنی کہ اس میں جو وارٹر اور گلاس کے درمیان جو اٹھائسی فورس ہے وہ زیادہ ہے اور جو وارٹر اور وارٹر مطلب وارٹر کے جو دو مالیکیونز ہیں ان کے درمیان جو کوہیسی فورس ہے وہ کم ہے یا آپ اس کو ایسے لکھ لیں کہ کوہیسی فورس اس میں لیس رین ہوگی اٹھائسی فورس ہے اوکے ہو گیا یعنی اٹھائسی فورس زیادہ ہوگی کوہیسی فورس کم ہوگی تو اس میں دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ وارٹر اور وارٹر کے مالیکیونز یہ دو کیا ہیں ان کے درمیان کیا ہے کوہیسی فورس ہے ایک دوسرے پر وہ فورس آف اٹریکشن یہ جو ہمارے اپلائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں ایک وارٹر کی سرفیس کے اوپر سرفیس کے ہم بات کر رہے ہیں اچھا اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ مان لیں وارٹر کا مالیکیون ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے گلاس کا مالیکیون ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ جو وارٹر کا مالیکیون ہے یہ گلاس کے مالیکیون کو اپنی طرف کھینچے گا یہ کیا کرے گا گلاس کے مالیکیون کو اپنی طرف کھینچے گا اور گلاس کا مالیکیون اس وارٹر کی مالیکیون کو اپنی طرف کھینچے گا اب یہ جو ان کے درمیان فورس ہے وہ کونس ہے وہ اڈہیسی فورس ہے اور اڈہیسی فورس گریٹر دن ہے کوہیسی فورس ہے اس کیس کے اندر ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ہے یہاں سے یہ جو وارٹر ہے یہ تھوڑا سا اوپر چاڑ جاتا ہے یہ تھوڑا سا اوپر سا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ جو چیز بان رہی ہے یہ جو چیز بان رہی ہے یہ جو چیز یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ کنکیو نہیں بان رہی قائم اور قarmeو اے کنگیہ بان گیا ہے اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کنگیہ کنگیہ منسکس ہے منسک ایک اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے کنگیہ منسکس ہے ایک اور ہمارے پاس کوئی دینے تھے کنگیہ بنے گی بھی گwachیاں نہ کے پاسIO دیکھ میں مارے پاس کیا ہے مرکری ہے کیا ہے ہمارے پاس مرکری میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اس میں ہمیں یا ٹیوب سے ڈپٹ کر رہے ہیں تو یہ مارے پاس کیا ہے مرکری ہے تو اس میں ہمارے پاس کچھ ایسے آتا ہے اس طرح سے یعنی اس میں جو water ہے وہ ہمارے پاس تھوڑا سا ایسے compression نظر آتا ہے ایسے اس میں تو ایسے ہے نا لیکن اس میں کہا ہے تھوڑا سا ایسے ہے یہ just information کے لیے ہے یہ چیز اسے related ہے اس کو جیسے سمجھا رہے ہیں اس کو اچھا اس میں ہوگا یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ مرکری میں جو adhesive force ہوتی ہے adhesive adhesive force ہوتی ہے وہ less than ہوتی ہے cohesive force مطلب کہ glass اور مرکری کے جو مالیکیول ہیں ان کے درمیان جو force ہوگی وہ کام ہوگی اور جو ہمارے پاس مرکری کے جو مالیکیول ہیں ان کو آپس کے درمیان جو cohesive force ہے وہ زیادہ ہوگی اس کے الٹ ہو رہا ہے اب اسے ہوگا کیا ان کے آپس کے درمیان مالیکیول میں فورس کے مالیکیول اور برکری کے مالیکیول کے درمیان وہاں سے ایسے ایک ڈپ سا بان جائے گا اس طرح سے نیچے کی طرف کیوں یہ force کام ہے ٹھیک ہے اور ایک اور آخری چیز بات پر اس کی طرف آتے ہیں اس طرف آ بھی جائیں اچھا اگر مارے پاس ہم مان لیں یہ کوئی surface ہے کوئی glass کی surface ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس پہ ایک water کا drop ڈالتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا ایسے پھیل سا جائے گا ایسے کیا ہو جائے گا پھیل سا جائے گا اور اگر ہم مرکری کا یہ کیا ہے water کا ہے اور اگر ہم مرکری کا پھیکھیں تو وہ ایسے ایک drop سا بنا دے گا ٹھیک ہے amount دونوں کی سیم ہے liquid کی کیوں بنا دے گا کیونکہ ہمارے پاس مرکری کیونکہ ہمارے پاس مرکری میں adhesive force ہوتی ہے کسی اور material کے مالیکیول کے ساتھ وہ کم ہوتی ہے اور اس کے اپنے مالیکیول کے درمیان cohesive force زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں مرکری کی surface tension زیادہ ہے اور water میں جو adhesive force ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو cohesive force ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے مطلب different molecules کے درمیان جو force سے زیادہ ہوگی اور اس کے اپنے مالیکیول کے درمیان force کم ہوگی جس کی وجہ سے یہ بہترین سا liquid کا drop بنا نہیں پاتا اگر زیادہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ بڑا سا اگر ہم drop of liquid اس کے اوپر پھینکے تو adhesive force زیادہ cohesive force کم adhesive force یہاں پر adhesive force زیادہ cohesive force کم یہاں پر adhesive force کم cohesive force زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے یہ بہترین گول سا بند ہے کیونکہ اس میں surface tension بہت زیادہ ہو جاتی ہے چپکنے کی اس میں جو ہے مالیکیول کا آپس میں چپکنے کی جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں کس میں مرکری میں اور اس میں کام ہوتی ہے لہٰذا اس کی surface tension کام ہوتی ہے اس کی surface tension زیادہ ہوتی ہے چھیک ہے اچھا یہاں پر اگر آپ دیکھیں نا تو یہ جو ہمارے پاس concave meniscus ہی بندی ہے concave meniscus وہ اسی وجہ سے ہے وہ اسی وجہ سے ہے یہاں پر دیکھو نا کیا بندی ہے concave meniscus اندر کی بات نہیں ہم اس میں کہا رہے تھے ٹھیک ہے concave meniscus اسی وجہ سے یہاں پر یہ ایس طرح سے ایک ایسے ڈپ سا یہاں پر ایسے بنا ہوا ہوگا اس tube کے اندر اوکے ہو گیا اچھا اب نیکس بات کرتے ہیں یہاں پر دیکھو میں نے کیا کہا تھا اس کو میں ایسے باہر کار کے تھوڑا سا بنانے والا ہوں مانو یہ مارے پاس tube ہے اس کو میں تھوڑا سا بڑا بنا رہا ہوں اور یہ وہ منسکس ہی بنی ہے concave meniscus یہ ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھیں میں نے کیا کہا تھا کہ اس میں adhesive force جو ہمارے پاس water molecule اور glass molecule کے درمیان میں ہے وہ زیادہ ہوگی as compared to cohesive force جو water molecule اور water molecule کے درمیان میں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ دو molecule ہیں ان کے درمیان میں فورس ہے کونسی cohesive force اچھا اس کے درمیان بھی ہے cohesive force اس کے اور اس کے درمیان cohesive force لیکن یہاں پر ویسے تو glass کے بہت سارے molecule ہوں گے لیکن میں یہ ایک بنا رہا ہوں یہ گلاس کا molecule اور یہاں پر یہ گلاس کا molecule اچھا اب جو یہ کناروں پہ ہوں گے water یہاں پر یہ جو molecule ہے water کا اور یہ جو glass کا molecule ہے اب دیکھو یہ water کے molecule آپس میں ایک دیکھönے کوئی کھینچ رہی ہے کوئی adhesive force لگا رہے ہے جیسا ہی یہ manicule اس کو کھینچ رہا ہے یہ manicule اس کو کھینچ رہا ہے یہ manicule اس کو ایسے کھینچ رہا ہے جس کے وجہ سے surface tension ہے اب یہ جو مالیکیول ہوگا نا یہ گلاس کے مالیکیول کو بھی ایسے کھینچے گا اپنی طرف کھینچے گا اس کے نتیجے میں جو یہ جو گلاس کا مالیکیول ہے یہ بھی اس کو اپنی طرف فورس لگائے گا یہ بھی اس کو اپنی طرف کھینچے گا سیم بسی طرح یہ جو مالیکیول ہے وارٹر کا یہ گلاس کے مالیکیول کو کھینچے گا گلاس کا مالیکیول ریاکشن میں اس کو بھی اپنی طرف کھینچے گا اچھے یہ جو گلاس کے ملیکیول اور وارٹر کے ملیکیول کے درمیان فورس ہے یہ کونسی ہے اڈہیسی فورس یہ کونسی ہے اڈہیسی فورس اور یہ جو ملیکیول وارٹر کے ان کے اپس کے درمیان فورس ہے یہ کونسی ہے کوہیسی فورس ہے اب ہوگا پتہ کہ اڈہیسی فورس آتا ہے کوہیسی فورس کم ہے اب یہاں پر ان ملیکیول جو کانٹیکٹ میں ہیں جو اس گلاس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں ان پر ایسے ایک نیٹ اپورڈ فورس لگے گی جس کے وقت سے وہ اپورڈ ایسے موو کرنا شروع ہو جائیں گے لیکن ان پر تو لگ گی ان پر تو اپورڈ فورس لگ گی یہ جو درمیان والے مالیکیولز ہیں یہ کی اوپر کی طرف موو کی ہے میں یہ جس بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب میں نے اس میں ٹیوب کو ڈپ کی ہے تو یہ وارٹر ایسے اوپر کی طرف رائز کیوکار گیا ہے وجہ کیا ہوئی ہے اب اس پر دوبارہ ہے میں نے کیا کہا ہے کہ یہ جو وارٹر کے ساتھ کانٹیکٹ میں مالیکیولز ہیں وارٹر کے جو مالیکیولز ہیں جو گلاس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں ان کا اوپر جانا تو سمجھ جاتا ہے ایسے فورس زیادہ ہے کوئیسے فورس ہے لیکن یہ جو مالیکیولز ہیں یہ جو درمیان میں ان کے درمیان تو صرف کوئیسے فورس ہے یہ کیوں بن بلائی مہمان کی طرف اس کے ساتھ ساتھ اوپر جا رہے ہیں اب غور سے سنیں آپ نے ایک لڑی سی لینی ہے ایسے ایک نا ایسے رسی سی لینی ہے اور موٹی اس میں لگانی ہے جیسے نا مان لیں یہ مارے پاس رسی ہے ایک موٹی یہ 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 پانچ موٹی ہم نے لگا دی ہیں آپ نے صرف اس موٹی کو پکڑنا ہے اور اوپر کی طرف کھینچنا ہے اس موٹی کو پکڑنا ہے اور اوپر کی طرف کھینچنا ہے مجھے بتائیں کیا یہ صرف یہ دو موٹی یہ ہی اوپر کی طرف جائیں گے یا یہ پوری کی پوری یہ جو رسی ہے جس کے ساتھ یہ موٹی بند ہے یہ ساری کی ساری اوپر جائے گی آپ کہیں گے کہ اگر آپ صرف دو موٹیوں کو پکڑ کے ایسے اوپر کرتے ہیں تو صرف دو موٹی نہیں آئیں گے بلکہ اس کے ساتھ جو تین موٹی لگے ہیں وہ بھی اوپر آ جائیں گے تو سیم اسی طرح ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا ان کے درمیان جو کوہیسی فورس ہے وارٹر مالیکیول کے درمیان وہ تو بہت زیادہ ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن یہاں پر دیکھو یہ جو مالیکیول ہے یہ جو مالیکیول ہے جو گلاس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے اب یہاں پر دیکھو اس مالیکیول جو گلاس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے یہ وارٹر مالیکیول کے ساتھ بھی تو کانٹیکٹ میں ہے اسی طرح یہ جو وارٹر کا مالیکیول ہے جو گلاس کے مالیکیول کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے یہ وارٹر کا مالیکیول اپنے ہی ایک اور جو ہمارے پاس وارٹر کا مالیکیول ہے اس کے ساتھ بھی تو کانٹیکٹ میں ہے جیسے یہاں پر دیکھو میں اگر اس موٹی کو اٹھا کر اوپر کی طرف کھینچ رہا ہوں تو یہ والا جو موٹی ہے وہ اس کے ساتھ بھی تو کونٹیکٹ میں ہے یہ والا جو موٹی ہے وہ اس کے ساتھ کونٹیکٹ میں بھی تو ہے یہ والا موٹی اس کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہے یہ والا موٹی اس کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہے اگر میں صرف اس کو اٹھا کر اوپر کر رہا ہوں تو یہ خود با خود ساتھ میں آ جائیں گے اب یہاں پر تیرم یوز ہوتی ہے سرفیس ٹینشن ان کے درمیان ان کے درمیان یہ جو ہمارے پاس یہ سرفیس کے مالیکیول ہے نا یہ والے ان کے درمیان چپکنے کی فورس زیادہ ہے جس کی وجہ سے سرفیس ٹینشن ہی ہمارے پاس آر گئے اس میں تو سرفیس ٹینشن کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ جب اڈہیسی فورسز زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ سارے کا سارا یہ جو وارٹر ہے یہاں سے وہ اوپر کی طرف ٹریول کرنے لاگ پڑے گا صرف جو مالیکیولز گلاس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں وہ ہی اوپر کی طرف موف نہیں کریں گے کیوں جو مالیکیولز گلاس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں وہ مالیکیولز اپنی قسم کے مالیکیولز کے ساتھ بھی تو کانٹیکٹ میں ہیں جو ایسی فورسز کی وجہ سے ہیں تو اس وجہ سے ایک تو وہ خود جو ہے ایسے اوپر کی طرف موف کریں گے ساتھ اپنے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اوپر کی طرف لے جائیں گے جس کی وجہ سے یہ پورے کا پورا water جو انا ایسے اوپر کی طرف rise کرنے لاگ پڑتا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ the capillary action is the result of adhesion and the surface tension کہ capillary action کی ہوتا ہے adhesion اور surface tension کی وجہ سے surface tension کیا ہے cohesive forces آپ اسے میں جمعہ لے گئے اس کی وجہ سے وہ اپنے areas کو minimize کرنے کی کوشش کرتے ہیں اوکے ہو گیا تو adhesion action is the result of adhesion and the surface tension یا adhesion and the cohesive cohesion capillary action is the result of adhesion and cohesion کر لے یا آپ کے لئے adhesion and the surface tension ایک ہی بات ہے done ہو گیا اس کے وجہ سے ایسے اوپر کی طرف move کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھے ایک اور چیز دیکھو اگر نہ ہمارے پاس یہ capillary tube ہے اور capillary tube اوپر سے گرام دیکھو تو ایسے کیسے ہوتی ہے گول سی اور گول سی ہوگی تو ادھر بھی molecule attach ہوں گے ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی تو یہ سارے molecule پہ نا جو contact میں ہیں glass کے ساتھ molecule کے ساتھ ان پہ ایک ایسے upward net force لگے گی جب ان پہ ایک net force upward لگے گی نا تو پورے کا پورا water اوپر rise کرنے لاگ پڑے گا due to surface tension اوکے ہو گیا اگر surface tension نہ ہوتی اگر surface tension نہ ہوتے حالانکہ ہوتی ہے لازمی ہوتی ہے بھئی یہ کیوں نہ ہوئے تو پھر ہمارے پاس جس ایسے سوچنے میں آئے تو صرف یہ جو گلاس کے ساتھ contact میں مالکیوز نے صرف یہ اوپر چلے جاتے باقی پورا کا پورا پانی نیچے جرائے جاتا تو due to surface tension یہ سارے کا سارا پانی کیا اوپر کی طرف move کرتا ہے ہو سو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے mathematical کی کہ اس کا mathematical کس طرح ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ concave میں منسکس اور یہ جو بنا رہی ہے نا یہ یہ مارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں convex منسکس اس کو ہم کیا کہتے ہیں convex منسکس ایک آخری اس میں concert باز دیتے جائیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں دیکھو یہاں پر نا جب ہم کوئی ایسے ڈپٹ کرتے ہیں نا capillary tube ہے تو ضروری نہیں ہے کہ water اوپر rise ہی کریں water یہاں سے ایسے نیچے بھی جا سکتے ہیں ایسے کئی capillary tube ہے اس میں ایسے water آپ کو ایسے بجائے اوپر جانے کے نیچے آتے ہوئے ایسے convex منسکسی بناتا ہوا نظر آئے گا اور وہ کیوں ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس مرکری وغیرہ کوئی liquid ہم ایسا لے رہے ہیں جو کس طرح کہ یہ مرکری وغیرہ ہو گیا impure water آپ نہ لو آپ مرکری لے لو تو پھر اس میں آپ کو اس طرح کا نظر آ جائے گا ٹھیک ہے اور contact angle وغیرہ پر بھی depend کرتا ہے وہ بھی آگے چال کے انچالا بات ہم کریں گے اب ہم بھی بات کرتے ہیں اس کے جو mathematical derivation ہے ہم میں اس پر بات کر لیتے ٹھیک ہے mathematical derivation اچھا mathematical derivation میں جو ہمارے پاس surface tension ہے ٹھیک ہے ایک اور چیزی یاد رہی ہے net force on liquid due to surface tension by glass net force on یہ word یاد میں net force on liquid ٹھیک ہے جو ایسے اوپر کی طرف ہمارے پاس لاغ رہی ہوتی ہے due to surface tension by glass اس کی وجہ سے یہ پانی کیا ہوتا ہے اوپر کی طرف move کرتا ہے اچھا اس میں جب ہم mathematical کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھو surface tension کا فرمولا کیا تھا force per unit length ٹھیک ہے اور یہاں پر اچھا میں کچھ books میں integral کے ذریعے سے solve کیا ہوئے کچھ books میں direct solve کیا ہوئے تو دونوں طریقے سے سمجھا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کریں گے کہ f is equal to s into l آپ کریں گے اور f is equal to یہاں پر s اور l کی جگہ آپ کیا لکھیں گے two pi r ایسے دیکھو مینا جو ہمارے پاس ٹیوب نہیں ہوتی اس کو میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں جب میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے کس طرح کی نظر آئے گی کچھ ایسے مطلب جب اوپر میں سے میں دیکھ رہا ہوں تو کچھ ایسے نظر آئے گی یہ ایسے گول سی ٹیوب تو گول سی ہوتی ہے نا اوپر سے تو گول سی نظر آئے گی اب یہاں پر دیکھو یہ جو ہمارے پاس capillary tube ہے اس کا یہ radius ہے جس کونس small r سے شوک آ رہے ہیں یہ radius ہے اور یہ جو اس کی length ہے یہ جس کی length ہے یہ جس کی length ہے یہ ایک circle سا بنا رہی ہے نا اور circle کا circumference کتنا ہوتا ہے two pi r تو l کی جگہ ہم نے کیا لکھ دیا two pi r اگر یہ جو ہمارے پاس ہے اوپر سے اگر ہم اس کو capillary tube کو دیکھیں تو کچھ اس طرح کی نظر آئے گی تو یہ چھوٹی 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 length کو اگر ہم آپس میں ملائیں تو کیا بنے گا circle کا circumference اور وہ کتنا ہوتا ہے two pi r اور r کیا ہے radius of capillary tube یاد رہے ہیں radius of capillary tube تو f is equal to s into two pi r تو ایک ہمارے پاس relation یہ ہو گیا اچھا نیکس اب بات ہے یہاں پر دیکھو یہ جو water یہ جو water جو ہے یہ اوپر اس capillary tube میں گیا ہے کیا اس water کے اوپر downward ایک gravitation force لاغ رہی ہے weight کی force جس کو ہم mg کہہ رہے ہیں کیوں میں اس اس liquid کی بات کروں ٹھیک ہے جو اس capillary tube کے اندر ہے دیکھو کب تک اوپر یہ چلتا رہے گا بھئی اگر اوپر کی طرف جا رہا ہے بھئی کب تک جاتا رہے گا جب تک ہمارے پاس جو upward force ہیں وہ equal to weight کی force کے نہیں ہو جاتی تب تک یہ کدھر چلتا رہے گا ایسے اوپر کی طرف ہم کیسے ہے کہ چلتا رہے گا اور weight کی force downward mg اور force یہ کونسی ہے اپورڈ جو لاغ رہی ہے اپورڈ یہ کی طرح ہے اپورڈ اور weight کی force downward یہ دونوں equal تو ہمارے پاس ہمارے پاس یہ یہاں تک پہنچ جائے گا اوکی ہو گیا اچھا اب یہ مارے پاس کونسی ہم نے انکالی ہے اپورڈ والی ٹھیک ہے surface net force on liquid due to surface tension by glass اچھا اس کی value کتنی آئی ہے s into 2 pi r where s is surface tension اور w کیا ہے ہمارے پاس weight ہے جس کو ہم لکھ سکتے ہیں mg اب mass وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم لکھیں گے s into 2 pi r اور m کی جگہ rho into v اور g رو into v کیوں کیوں کیونکہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے rho is equal to mass per unit volume اور m کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں rho v ٹھیک ہے density کا فرمولا ہوتا ہے رو کیا ہے density کیا ہے اچھا اب یہاں پر کیا میں اس کو لکھ سکتا ہوں k rho اور اس کی جگہ میں لکھوں a into l اور یہاں پر g کیونکہ volume ہمارے پاس کیا ہوتا ہے volume ہمارے پاس Wrongt area کونسا یہ جو ہمارے پاس apart length کون سے یہ جو ہمارے پاس یہ جی مارے پاس ہیamارے پاس height سی آ رہی ہے جتنی height تک یہ rise کیا ہے یہاں سے لکھر یہ cheating تک test leiом تو یہاں پر ہم کو ہم a into h لکھ سکتے ہیں اوکی ہے نیکسٹ ہمارے پاس کیا گیا s2pi r is equal to rho اچھا ایریا ایریا کس کا ایریا یہ تو سرکل سا نہیں اوپر سے بنا رہی میں اگر ایسے ٹیوب کو اوپر سے دیکھ رہا ہوں تو سرکل سا نہیں بنا رہی اور سرکل کا ایریا کتنا ہوتا ہے 2pi r square سرکل کا ایریا ایک ہی جگہ میں نے کہا پائی r square h اسی طرح اور g اسی طرح ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو پائی پائی سے گیا یہ r اسے r سے گیا اور ہمارے پاس s2 اسی طرح is equal to یہاں پہ آئے گا رو r h اور g ٹھیک ہو گیا 2pi r یہاں پہ اوکی ہو گیا اچھا اب ہم کہہ نکالنا چاہ رہے ہائٹ کو نکالنا چاہ رہے ہیں تو h is equal to کیا ہمارے پاس آئے گا 2s divided by r rho g r r rho g اب یہاں پر دیکھو یہ ہمارے پاس یہ ہائٹ کا فرمولا ہم derive کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ ہم کیا کر رہے تھے ہائٹ کا فرمولا derive کرنے کی کوشش کر رہے تھے اب اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو جو ہائٹ ہے وہ inversely proportion ہے radius کے density کے اور g کے اب اس سے پتہ کیا ہے اس سے پتہ کیا ثابت ہوتا ہے یہاں پر اور سے دیکھنا ہے اگر ہم نا یہاں پر ایک بیکر لیں ٹھیک ہے جس میں پانی ہو اور یہاں پر capillary tube لگائیں ایک بہت ہی پتلی سی لگائیں ایک موٹی سی لگائیں ٹھیک ہے دو کو جس ہم کمپیئر کر لیتے ہیں اب یہاں پر اگر آپ سے پوچھے کہ سب سے زیادہ اوپر پانی کس میں جائے گا تو آپ کیا کہیں گے یہ پتلی والی میں یا موٹی والی میں تو آہاں کہیں گے پتلی والی capillary tube میں پانی زیادہ height تک جائے گا اور موٹی والی capillary tube میں اتنی زیادہ height تک نہیں جائے گا کیوں کیونکہ height inversely proportion ہے r کے اس کا radius کام ہے tube کا اس tube کا radius زیادہ ہے radius کام ہوگا تو height water کی زیادہ ہوگی زیادہ اوپر تک جائے گا تو یہاں پر جو water ہے نا وہ مان لو یہاں تک چلا جائے گا اور یہاں پر ہے جو مان لو وہ جسٹ یہاں تک جا پائے گا یہ تو دونوں میں height یہاں پر اس میں height زیادہ ہے یہ زیادہ height تک اوپر water گیا ہے تو depend کرتا ہے اسی لیے ہم وہ پتلی پتلی اگر آپ tube لے نا تو اس میں پانی زیادہ اوپر تک جائے گا موٹی tube لیں گے تو اتنا زیادہ اوپر تک نہیں جائے گا اچھا اس کی reason کیا ہے اس کی reason یہ ہے کہ یہاں پر پتلی tube میں جو ہمارے پاس molecules glass کے ساتھ contact میں ہوتے ہیں جو molecules glass کے ساتھ contact میں ہوتے ہیں ان کو وہ تو چلو اوپر چلے ہی جائیں گے لیکن ان کو جو ساتھ میں molecules ان کے attach ہوتے ہیں جن کو کھینچ کے انہوں نے اوپر لے کے جانے اس کی وجہ پورا گورا پورا water اوپر چلا جائے گا وہ کم ہوتے ہیں لیکن جب ہم اس میں بات کرتے ہیں تو یہ جو contact میں جو ہمارے پاس water molecules glass کے ساتھ contact میں وہ کم ہوتے ہیں اور جو water کے اپنے molecules ہیں چھیک ہے surface کے اوپر وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اب glass کے ساتھ جو water molecules ہیں contact میں وہ کم ہیں اندر یہ جو surface کے اوپر پانی کی surface کے اوپر molecules ہیں یہ زیادہ ہے اب ان کو اوپر لے کے جانے ذرا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ پانی تھوڑا نیچی رہتا ہے یہاں پہ پانی زیادہ اوپر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے نا for example ہے just take example دینے والی ہیں کہ اگر دو یا تین موٹی ہوں دو یا تین موٹی ہوں ان کو ایسے آپ کو کہا جائے ایسے دو موٹی کو پکڑ کے اوپر لے جو تو لے کے چلے جاؤ گے آسانی سے لیکن اگر مان لو سو موٹی ہوں ہنڈرڈ موٹی ہوں ہنڈرڈ موٹی ہوں ہنڈرڈ موٹی کو لڑی سی ہو تو آپ کو کارل یہ صرف پہلے والا اور انڈ والا پکڑو اور اس کو اوپر لے کے جاؤ پوری کی پوری اس رسی کو جس کے ساتھ موٹی لگے ہیں تو دونوں میں سے کون سا سان ہوگا پہلے والا سان ہوگا یہ سو موٹی کو اوپر لے کے جانے تھوڑا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے ہوپس ہو کہ آپ اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کر پا رہی ہوں گے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر یہ لیکچر ختم ہو جاتا ہے یہاں پر یہ لیکچر ختم ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر اقصد بک میں لکھتا ہے 2s cos theta divided by r rho g اب وہ کے بات ہے جن کی بک میں یہاں تک تھا وہ تو اوکے ہیں وہ تو اوکے ہیں لیکن کچھ بکس ایسے ہیں جس میں cos theta بھی involve کیا ہوتا ہے اور اس میں وہ different contact angle کے respect سے وہ اس میں چیزیں ایڈ کر رہے ہیں وہ زیادہ authentic اس کا فرمولہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ زیادہ authentic ہے اب اس پر بات کرتے ہیں تو اس میں بات کرنے کے لیے آپ کو contact angle کی سمجھ ہونی چاہیے contact angle کی اچھا contact angle کے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جلدی سے وہ بتاتے ہیں تقریبے پانچ منٹ کے اندر اندر یہاں پر نا اگر ہمارے پاس یہ liquid ہے کوئی liquid ہے اور اس کے اندر ہم نے وہ dip کی ہوئی ہے کوئی بھی tube dip کی ہوئی ہے اور ماں نے اس میں کچھ ایسے آگئے یہ اچھا contact angle ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس contact میں molecule ہے جو ہمارے پاس point of contact ہے کون سا یہ point of contact ہے جس میں جو water کا molecule ہے اور glass کا جو molecule ہے وہ آپس میں contact میں ہے یہ وہ point ہے جس میں water molecule اور glass molecule آپس میں کیا ہے contact میں ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایک line یاد رکھیں at point of contact tangent to the liquid آپ نے ایک لینا ہے tangent to the liquid جو کہ away from liquid ہو اب یہ liquid ہے اس point of contact پہ یاد رہے ہیں یہ liquid ہے تو آپ نے ایک tangent یہ لے لیا کس کے پر liquid tangent to the liquid tangent to the liquid at point of contact آپ نے لینا ہے ایک یہ لینا ہے and tangent to solid لینا ہے but towards liquid اب solid گیا یہ glass کی tube solid ہے نا اب آپ نے point of contact پہ یاد رہے ہیں point of contact پہ ایک tangent ہے to solid لینا ہے یہ اب tangent to solid تو ایسے upward بھی ہو سکتا ہے کیونکہ glass ہے نا تو glass ایسے یہ اوپر بھی جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ towards liquid آپ نے لینا ہے ایک tangent to solid لینا ہے solid کے اوپر ایک tangent لینا ہے لیکن liquid کی طرف لینا ہے یہ اور پھر یہ جو angle ہوگا یہ جو angle اس کو ہم کہتے ہیں contact angle اس کو ہم کیا کہتے ہیں contact angle چیک ہو گیا اور اس contact angle اور یہاں پر یہ angle کہا ہے theta less than 90 degree ہے اب یہ 90 تو نہیں ہے angle less than 90 degree ہے اور یاد رکھیں اگر ہمارے پاس theta less than 90 degree ہوگا تو پھر ہمارے پاس liquid rise کرے گا liquid کیا کرے گا rise کرے گا جیسے یہاں پر جو ہے نا وہ theta less than 90 degree ہے تو liquid کیا کر رہا ہے rise کر رہا ہے جیسے یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤ نا اس point پر ایسے تھا نا ایسے تو ایک angle یہ بنجے گا ایک angle یہاں پر ایک tangent کی جائے گا ہے اور یہ angle theta اب theta less than 90 ہے تو liquid کیا کرے گا rise کرے گا theta less than 90 degree ہوگا تو liquid rise کرے گا اور wet the solid اور solid کو کیا کرے گا wet کر دے گا گیلا کر دے گا اندر سے گلاس گیلا نہیں ہوگا ہمارے پاس solid کو کیا کرے گا wet کر دے گا theta less than 90 degree ہو لیکن اگر یہ contact angle theta greater than 90 degree ہو تو liquid compressed ہو جاتا ہے جیسے ہم نے وہ convex منسcus کے case میں دیکھا تھا اس میں جو ہے theta greater than 90 degree ہو جاتا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو solid ہے وہ wet نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ contact angle کا تھوڑا سا چکر تھا اس میں آپ وہ contact angle کس طرح سے ہوگا وہ چیز دیکھتے ہیں یہاں پر جو glass molecule ہے وہ ہمارے پاس surface tension اس طرف لگا رہا ہے اور جو ہمارے پاس ہے یہ جو angle ہے یہ بھی کتنا ہوگا یہ بھی theta ہی ہوگا ٹھیک ہے net force on liquid due to surface tension by glass اس کو آپ s سے show کر دیں اچھا اب اس میں آپ کو کیا کریں گے یہ بھی تھوڑا سا بتا ہی دیں کہ آپ نے یہ جو s ہے ٹھیک ہے net force on liquid due to surface tension by glass یہ ادھر بھی ہوگا ادھر بھی ہوگا اور یہ بھی angle کتنا ہوگا theta گھوڑ سے سننے اس کے اگر دو components بنائیں ایک یہ component بنا لیں ایک یہ component بنا لیں ٹھیک ہے تو یہ کونسا ہوگا s s sin theta اور اسی طرح اس کے بھی دو components بنا لو یہ بھی s ہے یہ کونسا ہوگا s سارے اوپر جا رہا ہے بھائی دیکھت just hold یہ s sin theta اور یہ جو vertical component ہے یہ کونسا ہوگا یہ ہوگا s cos theta اور یہ کونسا ہوگا s cos theta اچھا یہاں پر دیکھو یہ جو s sin theta وہ ایسے ہے اور جو s cos theta وہ ایسے ہے تو s sin theta دونوں opposite direction میں ہونے کے بارے سے ایک دوشو کو کیا گار دیں گے cancel اور یہ جو s cos theta والے ہیں صرف یہ بات جائیں گے صرف یہ بات جائیں گے تو یہاں پر آپ کیا لکھو گے یہاں پر آپ لکھو گے s cos theta کہ یہ upward force لگ رہی ہے لیکن اب ہم اس میں contact angle بھی شامل کر رہے ہیں اس کی کہانے بھی شامل کر رہے ہیں اور s cos theta یہاں بھی کیا آئے گا s cos theta یہاں بھی کیا آئے گا s cos theta اچھا یہاں پر کیا آئے گا s cos theta یہاں بھی s cos theta اور یہاں بھی کیا آئے گا s cos theta یہ ایک فرمولہ یہ پر 2s cos theta divided by r rho g divided by r rho g ایک یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے height کا فرمولہ بان رہا ہے لیکن اس میں یہ theta یہ contact angle ہے اگر theta less than 90 degree ہوگا تو rise کرے گا اگر theta greater than 90 degree ہوگا تو وہ پھر یہاں پر dip کر جائے گا ٹھیک ہے وہ convex minuscus والا case اس میں آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو hopes یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آگئے ہوں گی ہلکا سا بس content contact angle کا بتایا ہے اس کی اور بھی بہت ساری کہانیاں ہیں بہت سارا details اس کو بتایا جا سکتا ہے لیکن چونکہ یہ ہمارے course میں نہیں ہے جو میرے پاس book ہے مجید and sons والی students کے لیے best میں سمجھتا ہوں وہ کیا وہ بہت آسان سا کر کے اس پر لکھا ہے تو اس کی respect سے میرا دل ہوتا ہے کہ videos بنائیں تاکہ students کے لیے وہ آسان رہے ہیں یہ جو contact angle لکھا رہا ہے یہ والی کہانیاں یہ تھوڑی higher level کی books میں آ جاتی ہیں تو بس end پہ میں نے کہا تھوڑا سا